اشک جان کھاتا ہے تو شائر کو عشق کرنے میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کو اس کا دل محسوس کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شائر عشق کرتا ہے شائر اپنے محبوب کو جس نام سے یاد کرتا ہے اسے لکھئے شائر اپنے محبوب کو شوخ کے نام سے یاد کرتا ہے دل کے معاملے میں شائر کی پریشانی واضح کیجئے دل کے معاملے میں شائر کی پریشانی یہ ہے کہ اس کا دل خود ہی خوش ہونے لگتا ہے اور پھر خود ہی گھبرانے بھی لگتا ہے اسی وجہ سے شاعر دل کے معاملے میں پریشان ہے شاعر اپنے دل کو دشمن کہتا ہے اس کا سبب تحریر کیجئے اصل بات یہ ہے کہ شاعر اپنے دل کو جی اپنا جی کڑا کر کے حمد کر کے دوست کی گلی سے اپنے آپ کو واپس لے آتا ہے لیکن یہ دل اسے پھر مجبور کرتا ہے اور اسے مجبور کر کے پھر اسی گلی میں پہنچا دیتا ہے اس لئے شاعر نے دل کو دشمن کہا ہے درد کی قدر کرنے کی نصیحت کا راز بیند کیجئے درد کی قدر کرنے کی نصیحت کا راز یہ ہے کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست تو بھی اس کی قدر کرے اور اس پر توجہ دے اور اس سے محبت کرے اس طرح شاعر اس کے لئے اپنی اس کے لئے اتنی قربانیاں دے رہا ہے اس طرح اس کا دوست تو بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی طرف توجہ کرنے لگے یہ نصیحت کا راز غزل کے عمومی موضوع کو واضح کیجئے اس کا عمومی موضوع عشق و محبت ہے غزل سے ردیف قافیے ترتیب وار لکھئے اب یہاں ہم کو غزل کی ردیف بھی لکھنا ہے اور قافیے بھی لکھنا ہے تو ہے یہاں پر ردیف ہے اور قافیے ترتیب سے کھاتا پاتا سنواتا بھاتا گوراتا لاتا آتا یہ قافی ہیں اب اس میں غزل کے شعر کی استحسانی وضاحت کیجئے یہاں پر آپ کو پوچھا ہے استحسانی وضاحت یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے جس میں شعر یہ دیا گیا ہے ہم نشی پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرز جی کو میرے بھاتا ہے استحسانی وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو شعری خوبیاں ہیں وہ آپ کو بیان کرنا ہے تو آپ اس کی تشریح کریں گے اور تشریح میں ہی ان خوبیوں کو واضح کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ یہ شعر جگر مراد آبادی کی یہ شعر میر درد کی غزل سے ماخوض ہے اور اس میں آپ تشریح میں ہی لکھیں گے کہ شعر اپنے دوست سے اپنے دوسرے دوست سے اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے اس شوق کی خوبی مت پوچھ کیوں کہوں مت پوچھ کیا کہوں تشریح سے شعر کہتا ہے کہ میں تشریح سے کیا بتاؤں بس یہ سمجھ لے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے کوئی خوبی اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے اب چاہے اس میں اور کمالات ہو یا نہ ہو یا خوبیاں کسی کو نظر آئیں یا نہ آئیں بس بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے اور اس سے یادہ میں تجھ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہاں پر سب سے پہلے تو اس میں جو استحسانی خوبی ہیں اس میں جو شاعر کا اسلوب ہے یعنی اسلوبی حسن اس میں پایا جاتا ہے خوبصورت اسلوب اس میں شاعر نے اپنے دوست کی تعریف کیے اور کسی تیسرے دوست سے وہ اپنی بات اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اس شوق کی خوبی مبوش ہے کا مطلب یہ کہ اتنی خوبی ہیں اس میں کہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی چاہیے تو اس طرح سے یعنی آپ کو تشریح لکھنی ہے کہ اس کے جو اسلوب کا جو طرز ہے جو خسن ہے وہ واضح ہو جائے اس طرح سے آپ کو شعر لکھنا ہے جس میں مقتہ اور مطلع دونوں پوچھے گئے تو مقتہ تو درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے یعنی جو آخری شعر ہے وہ مقتہ ہے اور مطلع میں مطلع میں کونسا آئے گا عشق ہرچند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جی سے پاتا ہے غزل کے دو مصروں میں شاعر نے لفظ جی استعمال کیا ہے تو جی سے مراد کیا ہے یہاں جی سے مراد دل ہے عشق ہرچند میری جان صدا کھاتا ہے مصرے کی روشنی میں عشق کی وضحات کیجئے تو آپ اس میں یہ وضحات کریں گے کہ عشق ایسی چیز ہے کہ اگرچہ اس میں عاشق کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تک علیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس میں اور زیادہ آکے بڑھتا چلا جاتا ہے اور زیادہ قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اور اس میں جو اس کو مزہ ملتا ہے اس کے سامنے وہ تمام قربانیاں اور تمام تکالیف معمولی اس کو محسوس ہوتی ہیں اور اس کو بلکہ اس میں بھی لذت آنے لگتی ہے ان تکالیف میں تو اس لیے جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا اس کو کوئی بیماری لاحق لاحق ہو گئی ہے لیکن وہ عاشق ہی جانتا ہے کہ اسے اس میں کتنی لذت محسوس ہو رہی ہے اور یہ خاص طور سے جو درد ہیں یہ تو صوفی شاعر ہیں یہ عشق حقیقی پر مبنی زیادہ آشار ان کے ہوتے ہیں تو اگر عشق حقیقی سے اس کو مراد لی جائے تو اللہ والے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے محبت کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں لیکن ان کا دل وہ لذت لے رہا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے یہ غزل کی تشریح ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ